ریڈیو صدائے حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبریں سنیے مقبوضہ کشمیر میں زلہ کولگاہ میں شہید نوجوان کی نماز جنازہ کے دوران پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے حق میں نعرے بلند کیے گئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تک طرفہ ختم کیے جانے کے بعد سے کشمیر نوجوانوں میں بھارت مخالف رجحان بڑھ رہا ہے اور نوجوان برانوانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مضاحمت کو ترجیح دے رہی ہیں نماز جنازہ پڑھانے والے بزرگ خود عمران خان کا کیا پیغام کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوا رہے تھے بھارتی ریاست اتر پردیش کی بدنامے زمانہ آگرہ جیل میں غیر قانونی توہ پہ نظر بند کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے سہ براہ میاں عبدالقیوم کو دل کا دورہ پڑا ہے جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے میاں عبدالقیوم کی صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے یورپی پارلیمنٹ میں فرنڈز آف کشمیر گروپ کے چیر پرسین ریچر کوربل اور انتریا میکلنٹائل نے فورن افیرز و انسانیہ کوک کمیٹی کے نام ختمے یورپی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نظر انداز نہ کرنے اور قراردادوں کے بعد مناسب اقدامات کرنے پر زور دیا ہے خبریں ختم ہوئیں اس وقت پوری دنیا میں بھارت کا متنازعہ شہریت قانون اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سنگین صورتحال نہ صرف موضوعی بحث بنا ہوا ہے بلکہ اس پر بھارت کی فستائی حکومت کی مضمت بھی ہو رہی ہے یورپی یونین اور ممبر ممالک اس کو خطرناک مثال قرار دے رہے ہیں جو مضموم اجنڈا مودی بھارت کے اندر آزمارہ ہے اس حوالے سے بھارت کے ایک معروف نیوز چینل گو نیوز کی یہ ریپورٹ سنتے ہیں ویوادت ناغرکتہ قانون کے خلاف دیش و دیش میں دھائی مہنے سے ورود پردرشن چل رہے ہیں یونائیڈ نیشنز اور او آئی سی کے بعد اب یورپیان یونین کی سنسدوں نے اسے باٹنے والا قانون بتایا ہے یورپیان یونین کی سنسد میں چوبیس دیشوں کے ایک سو چوون سانسدوں نے اپنے پرستاو میں کہا کہ بھارت کا ناغرکتہ سنشودن قانون بھارتی سمویدان کے انوچھے چودہ کا اولنگن کرتا ہے بھارت میں ناغرکتہ تیہ کرنے کے طریقے میں خطرناک بدلاف سے دنیا میں ایک بڑا سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ بڑی مانف پیڑا کا کارن بن سکتا ہے یورپیان یونین کے سنسدوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون بھارت کے انتراشتے دائتووں اور سمجھونتوں کا اولنگن بھی کرتا ہے جس کے تحت رنگ، نسل، ونش، راشتے یا جاتی آدھار پر بیدباؤں نہیں کیا جا سکتا ویپکشی دلو نے اس پر اب کیندر سرکار کو گھرنا شروع کر دیا ہے اس سرکار کے جو قدم اٹھائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تانہ شاہی جو ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے آج یہ بات وش میں اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور سی اے کے پرتی سرکار کیوں نہیں ان کی بات سن رہی یہ تھی بھارت کے ایک معروف نیوز چینل گو نیوز کی خصوصی ریپورٹ